نمشہ دوستو سوارے تھا اب سبھی کا ہماری یوٹیوب چیلر میں بات کریں گے دوستو آج ایک ور فر سے انڈیا وولچ ریال اسٹیٹ لیمٹیڈ کے بارے میں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آج ایک ور فر سے آپ کو لگوک 15% کے رٹنز دیکھنے کو ملے ہیں تو آج اسی کو آپ کے سامنے ڈسکور کریں گے کور کرنے والے ہیں کہ یہاں پہ جو آج آپ کو 15% کے رٹنز دیکھنے کو ملے اس کا بیسیکلی ریزن کیا ہے کیوں یہاں پہ آج آپ کو اتنا بڑا جنپ دیکھنے کو ملے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بالکل لاش تک دیکھئے گا سب سے بیلے آج کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو لگوک 13 to 15% کے رٹنز دیکھنے کو ملے ہیں کافی بہترین پرفارمنس یہاں پہ آپ کو سٹوک سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور سٹوک کا پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں بن 54 کے راؤنڈ پہنچ چکا ہے جو کہ یہ اپنے 52 بیرس کے کافی قریب ہے تو یہاں سے انویسٹمنٹ کے کیا چانسز ہو سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں پچھلے پانچ دن کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو لگوک 12% کے رٹنز دیکھنے کو ملیں گے last 1 month میں 20% کے رٹنز ہے last 6 month میں 79-80% کے رٹنز ہے last 1 year میں 150 6% کے رٹنز ہے دیکھیں رٹنز فائز سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے کمپنی کی پرفارمنس کافی زیادہ بہترین ہے اور کچھ ایسے ہی رٹنز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا کافی کم چانسز ہوں کی کہ آپ کو یہاں پہ رٹنز نہ دیکھنے کو ملے maximum company کے سٹوکز کے جو رٹنز ہے وہ کچھ ایسے ہی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ کمپنی کی پرفارمنس ہے باقی دیکھیں سیکنڈ چیز ایک کیا چیز ہے کہ یہ real state کا سٹوک ہے تو اس کی وجہ سے کافی اس میں آپ کو انکریز دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ کافی کم ایسے سٹوکز ہیں جو کی real state سیکٹر سے ہیں اور کافی ایچھ رٹنز دے رہے ہیں باقی دیکھیں اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ تو سٹوک میں آپ کو بات کرتے ہیں فائننشلی وائز تو وہاں پہ company کی پرفارمنس کافی خواب ہے اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ company آپ دیکھیں اپنا revenue میں 80% کی گرابٹ میں چل رہی ہے اور اس کے علاوہ net profit margin میں تو 300% کی گرابٹ ہو تو وہی چیز ہے کہ company کافی بڑے loss میں ہے company لگاتا loss شو کر رہی ہے but اس چیز کا impact company کے share price میں آپ کو نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتا buying آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو وہی چیز ہے کہ real state سیکٹر کا سٹوک ہے اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ real state میں update آتی رہتے ہیں اور اسی چیز کا impact آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے قارن آپ کو یہاں پہ کافی تکڑے ریٹرنز ملتے ہیں باقی اگر آپ اس ٹوک کو یہ سوچ کے چلیں گے company financially wise اچھی نہیں ہے company stable نہیں ہے تو دیکھیں آپ یہاں پہ کافی اچھا موقع گواہ دیں گے تو وہی میرے ڈوائز رہنے والی ہے کہ آپ ایسا کیجئے یہاں پہ آپ زیادہ investment مت کیجئے گا but ایک minimum investment لگا کے شوٹ سکتے ہیں جس سے ہوگا کیا کہ یہاں سے سٹوک نیچے بھی آتا ہے تو آپ کو بالکل بھی یہاں پہ جو آپ کا amount ہے loss کافی کم ہوگی کیونکہ آپ کی investment اتنی ہوگی کہ اگر وہاں پہ gravity ہوئی تو اس level کا loss آپ کو نہیں ہوگا but second چیز کیا ہے کہ آپ کو definitely یہاں پہ investment کرنا چاہیے کافی اچھا سٹوک ہے لمبے time میں آپ کو کافی اچھے returns دے گا باقی پھر بھی آپ دیکھئے last final decision آپ کا ہی رہنے والا ہے تو آپ ایک پر خود جب رہنے والا ہے کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کیا چیز ہے کہ کچھ آپ کے doubts ہوں گے کچھ نئی چیزیں آپ یہاں پہ دیکھنے کو پتہ لگیں گی تو اس چیز کا کافی impact رہتا ہے company میں investment کے لئے تو باقی دوستو اگر چینل آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے please ہمیں جب سبسکرائب کیجئے and bell icon کو دبانا مت بولیے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیے بات